امید بھون محل جودپور راجستان بھارت میں واقع ہے دنیا کی سب سے بڑی نیجوی رہائش کاؤں میں سے ایک محل کا ایک حصہ تاج ہوتلز کے زرین تسام ہے اس کا نام موجودہ مالک گج سنگھ کے دادا مہاراجہ امید سنگھ کے نام پر رکھا گیا ہے اس محل میں 347 کمرے ہے اور یہ جودپور کے سابق شاہی خاندان کے اصل رہائش کاؤں ہے محل کا ایک حصہ میوزم پر مشتمل ہے امارت کی بنیادوں کا سنگی بنیاد 8 نومبر 1939 کو مہاراجہ امید سنگھ نے رکھا تھا اور تعمیراتی کام 1943 میں مکمل ہوا تھا امید بھون محل کی تعمیر کی تاریخ ایک سنت کی لانت سے جڑی ہوئی ہے جس نے کہا تھا کہ رات تھوڑ خاندان کی اچھی حکمرانی کے بعد خوش کسالی کا دور آئے گا اس طرح پرتاب سنگھ کے تقریباً پچاس سالہ دور حکومت کے خاتمے کے بعد جودپور کو 1920 کی دہائی میں مسلسل تین سال تک شدید خوش کسالی اور قہد سالی کا سامنا کرنا پڑا علاقی کے کسانوں نے اس مشکل کو سامنا کرتے ہوئے اس وقت کے مہاراجہ امید سنگھ سے مدد طلب کی جو جودپور میں ماروار کے سنتیسوے رات تھوڑ حکمران تھے تاکہ انہیں کچھ روزکار پراہم کیا جا سکے تاکہ وہ سخت حالات سے بچ سکے مہاراجہ نے کسانوں کی مدد کے لئے کشاندار محل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اس نے ہینری وان لانچسٹر کو محل کے منصوبہ تیار کرنے کے لئے مامار کے طور پر کام سوپا لانچسٹر ایڈ وان لیٹوڈ کا اہم اثر تھا جس نے کہا تھا کہ دہلی حکومت کی کامپلیکس کی مارتوں کو منصوبہ بندی کی گئی تھی لانچسٹر کے گمباد اور کالیموں کی تھیم کو اپنا کرنے دہلی کے مارتی کامپلیکس کی تصف پر امید محل کا نمونہ بنایا گیا تھا محل کو مغربی ٹکنالوجی اور ہندوستانی تعمیراتی خصوصیات کے امتزاج کی طور پر ڈیزائن کیا گیا یہ محل سست رفتاری سے بنائے کیا تھا کیونکہ اس کا ابتدائی مقصد علاقے میں خہد زدہ کسانوں کو روزکار فراہم کرنا تھا اس کا سنگی بنیاد انیس سو انتیس میں رکھا گیا تھا اس کی تعمیر میں تقریباً دو ہزار سے تین ہزار افراد کام کرتے تھے مہاراجہ کی طرف سے محل پر قبضہ انیس سو تریالیس میں مکمل ہونے کے بعد اور ہندوستان کی آسادی کے دور کے قریب آیا ایک مہنگی پروجیکٹ کو شروع کرنے پر کچھ تنقید بھی ہوئی تھی لیکن اس نے جودپور کے شہریوں کو قہد کی صورتحال کا سامنا کرنے میں مدد کرنے کا بنیادی مقصد پورا کیا تھا محل کی تعمیر کی تخمینہ لاغت گیارہ ملین روپے تھی جب اسے انیس سو تریالیس میں کھولا گیا تو اسے دنیا کی سب سے بڑی رہائشی کہوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا محل کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی وہ ایک پہاڑی پر موجود تھی جسے جودپور کے بیرونی حدود میں چتر پہاڑی کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے بعد یہ محل بھی جانا جاتا ہے جہاں خریب میں پانی کی فراہمی دستیاب نہیں تھی اور پہاڑی دھلوان پتریلی ہونی کی وجہ سے شاید ہی کوئی پودا اکتا تھا تعمیراتی سامان کی ضرورت خریب نہیں تھی کیونکہ ریٹ کے پتھر کی کانی کافی فاصلے پر تھی چونکہ مہاراج کے پاس اپنے منصوبے کو عملی جامع پہنانی کی دورندیشی تھی اس لیے اس نے عمارت کے سامان کی نقل و حمل کے لیے کان کی جگہ تک ریلوے لائن بچھا دی تھی اس کی جگہ پر مٹی لے جانے کے لیے شامل کیا گیا تھا ریل کے ذریعے منتقل کیے جانے والے ریٹ کے پتھر کو سائٹ پر بڑے بڑے بلوکس میں جوڑ دیا گیا تھا اور ان کو مارچ کے استعمال کے بغیر رکھا گیا تھا محل کو دو پرو والے سنہری پیلی رنگ کے بلوہ پتھراس سے بنایا گیا تھا مکرانہ سنگھ مرمر بھی استعمال کیا گیا تھا اور اندرونی لکڑی کے کام کے لیے برمی ساگوان کی لکڑی استعمال کی گئی تھی جب محل مکمل ہوا تو اس میں 347 کمرے کئی سہن اور ایک بڑا اضافت ہال بھی موجود رہا جس میں 300 اپراد رہ سکتے ہیں سٹائل کو اس وقت کے مقبول بیوکس آٹھ سٹائل کے نمائندگی کرنے والا سمجھا جاتا ہے جس سے انڈو ڈی کو سٹائل بھی کہا جاتا ہے تاہم شاہی خاندان میں ہونے والے علمناک واقعات کے بعد کئی سالوں تک محل مکمل طور پر کام نہیں کر سکا عمریت سنگھ جو اس جگہ پر صرف چار سال رہے 1947 میں انتقال کر گئے ان کے بعد آنے والے ہنونن تسنگھ کا بھی کم عمری میں ہی انتقال ہو گیا تھا اس نے ابھی 1952 کے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی اور اس جیت کے بعد وہ گھر واپس جا رہے تھے جب ان کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گئے اپنے انہوں نے کہا ہے کہ ایک محل ایک ہوچل کے طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا محل کو دین فعال حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا شاہی خاندان ان کی رہیش کا ایک لیکزری تاز محل ہوتل اور ایک میوزیم جو جودپور کے شاہی خاندان کی بیسویں صدیقی تاریخ پتہ وجہ مرکوز کرتا ہے محل کا کامپلیکس 26 اکڑا رازی پر مشتمل ہے جس میں پندرہ اکڑا باغا شامل ہے محل ایک تخت خانہ ایک پرائیوٹ میٹنگ ہال عوام سے ملنے کے لیے ایک دربار ہالک والٹرڈ بینکٹ ہال پرائیوٹ ڈائننگ ہالز شامل کے گئے تھے اندرونی مرکوزی گمبت آسمانی نیلے اندرونی گمبت کے اوپر بیٹھا ہے اندرون والٹڈ گمبت محل میں ایک بڑی کشش ہے جو اندرونی حصے میں برتا ہے جسے تریالیس فٹ میں ایک سو تین فٹ انچائی کے بیرونی گمبت سے ڈھکی ہوئی ہے محل میں داخلے پر راتھوڑ شاہی خاندان کے کوٹ آف آرمز کی آرائش ہے ادراج اس لابی کی طرف سے لیا جاتا ہے جس میں سیا گرینائٹ کے فرش کو پالش کیا کیا ہے لاؤنچ ایریا میں گلابی سینڈ سٹون اور سنگ مرمر کے فرش ہے مہاراجہ گج سنگ جسے باب جی کے نام سے جانا جاتا ہے محل کے ایک حصے میں رہتا ہے محل کا بنیادی پنی تامر انڈو سارا سنگ کلاسکی بحالی اور مغربی آرٹ ڈی کو ٹرزوں کا امتزاج ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ اور اس کے مامار لینچسٹر نے بودمت اور ہندوی مارتوں کی خصوصیات پر غور کیا تھا جیسے کہ برما اور کمبوریا کے مندر کی پہاڑی محلات اور خاص طور پر بار کی ترتیب اور ڈیزائن کی تیاری میں محل محل کا انڈرونی حصہ آرٹ ڈی کو ڈیزائن پر مشتمل تھا انڈرونی سجاوت کا سہرہ پولینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک پناہ گزین جسے جے ایس نوربلن کہا جاتا ہے اس نے مشرقی باز اوپر تک کے کمرے میں فریسکوز بنائے تھے ایک آرکیٹک موریخ نے تفسر کیا ہے کہ یہ انڈو ڈی کو کی بہترین نسال ہے شکری کرکر اور این مطابق سمجھے جاتے ہیں محل کا ہوتل وینگ تاج گروپ ساپ ہوتل چلاتا ہے اسے تاج امید بھون پیلچ جودپور کہا جاتا ہے بولی وڈ اداکارہ پینکا چوپرا نے یہاں دوسرا ٹرامین ایک جواندر سے شادی کی میوزیم میں بھرے چیتے کی نمائش ہے ہوا تھا لائٹ ہاؤس کی شکل کا ہے مہاراجہ کی کلاسیک کارے بھی میوزیم کے سامنے والے باغ میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہے امید بھون محل جودپور راجستان میں واقعی تعمیراتی اجوبہ اور ایک عظیم ورسہ ہوتل ہے چھبری سے کریے وسی واریز رقبے پر پھیلا ہوا یہ محل تعمیراتی طرح کا ایک امدہ امتزاج ہے جو ہندوستانی اور مغربی اثرات کے امتزاج کو ظاہر کرتا ہے اسے مشہور معمار ہینری وان لنچرز نے ریزائن کیا ہوا تھا اور اسے بیسویں صدی میں مہاراجہ امید سنگ نے بنایا تھا یہ محل ہندو نو آبادیاتی طرز تعمیر کا ایک بہتری نمونہ ہے جس میں روایتی راجستانی اناثر اور آر ٹی کو ریزائن کا ایک منفرد امتزاج بھی ہے اونچی اور مسلط حیرت انگیز عمارت سنہری پلی سینڈ سٹون کے ایک پیچیتہ ریزائن کی حامل ہے جس میں باریک تفصیلات تیس میں گہرائی سے خودی ہوئی ہے اس کی خصوصیات کو تین پرنسپل حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک شاہی رہائش کے لئے مخصوص ہے ایک اور نمائش ہے جو کہ مخامی ثقافت کی روایت سے بھرے بیانات کو بیان کرتا ہے جبکہ ایک شاندار ہوتل پیش کرتا ہے جو ایش و اشرت کی تلاش کرنے والوں کو پورا کرتا ہے امید بھون محل کے بارے میں مزید محل واقعی حیرت انگیز ہے اس کا انڈونی حصہ شاندار سنگے مرمر کے کام اور خوبصورت دیواروں پر مشتمل ہے جو تفصیلی لکری کے کام سے مکمل ہوا ہے واقعی ایک پند کارانہ موجزہ ہے اجائب گھر کے سیکشن کی دوری کے دوران کوئی بھی شاہی خاندان کے اثراف و ترز زندگی کی ایک اجھلک دیکھ سکتا ہے جبکہ ایک ایسے موجزے پر غور کیا جا سکتا ہے جس میں ونٹیج کارے اور نادر نوادرات شامل ہیں امید بھون محل کے آس پاس کے سر سب زباغات اس کی دلکشی میں اضافہ کرتے ہیں امید بھون محل اپنے شاندار فن اتامیت کے لئے مشہور ہے جو کے مختلف طرز اتامیرات کو ملاتا ہے خاص طور پر ہندو نو آبادیاتی طرز برطانوی معمار ہنڈری وان لینسٹر کے ذریعہ ڈیزائن کیا گیا ہے یہ محل آگ دیکھوں کے اثرات کے ساتھ روایتی راجستانی مناصر کے اہم ہم آہنگ امتزاج کی نمائش کرتا ہے محل خریب کے سہرائے تھار سے حاصل ہونے والے سنہری پیلی ریت کے پتھر کا استعمال کرتے ہوئے بنائے کیا ہے امید بھون پیلس کا بیرونی حصہ پیچیدہ نقشنی گار آرائشی ہے جو راجستانی فن اتامیر کی پہچان ہے خوش آمدید کہتا ہے امید بھون محل دیکھنے کا بہترین وقت امید بھون محل کا دورہ کرنے کا بہترین وقت سردیوں کے مہینوں میں اکتوبر سے مارچ تک ہے اس دوران موسم خوشکوار ہوتا ہے جس کا درجہ حرارت دس سے پچیس ڈگری سینٹی گریٹ تک ہوتا ہے جس سے محل اور اس کے گر نواہ کو دیکھنے کے لیے آرام دے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی امید بھون محل تک کیسے پہنچے نقل و حمل کے مختلف طریقوں کی موجود کی بدولت شاندار امید بھون محل تک پہنچنا انتہائی آسان ہے امید بھون پیلس کا خریب ترین ہوای اڈا جودپور ہوای اڈا ہے جو تقریباً چار اشرے تین کلومیٹر دور ہے اور ٹیکسی کے ذریعے فاصلہ کرنے ہی صرف دس سے پندہ منٹ لگ سکتے ہیں دوسری طرف جودپور جنگشن بھی پیلس روٹ کے ذریعے مختص کیے گئے ہیں اچھی طرح سے برقرار رکھنے والی سڑک کے نظام کی وجہ سے آپ صرف چی اشرے آٹھ کلومیٹر دور شاسری سرکل بس سٹینڈ پر بس میں سوار ہو کر اتر سکتے ہیں امید بھون محل جودپور کے دورے کے لئے تجویز اور جودپور میں سب سے مشہور یادکار کا دورہ کرنے کے لئے کچھ نکات ہے جو کہ حسبزیل ہے محل میں ہونے والے اوخات داخلے کی فیس اور کوئی خاص تقریب یا نمائش چیک کرے عملہ سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے دی گئی ہدایت پر عمل کرے پیشہ وارانہ رہنما محل کے بارے میں دلچسپ بصیرت اور کہانیاں فراہم کر سکتے ہیں امید بھون محل میں ایک عجائب گھر ہے جس میں نوازرات اور یادکری اشیاء کا ایک بھرپور زخیرہ دکھائے گیا ہے خلا مہرانگر کے مخصوص مقامات سے آپ امید بھون محل کا خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں نیجی علاقوں میں ایک ہونے یا کسی میں بھی خلل ڈالنے والے رویے میں ملاویس ہونے سے گریس کرے اور اپنے دوری کی یادکار کے طور پر کچھ خریدنے پر غور کرے نیہا خان کی یہ خاص ریپورٹ